بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا ارادہ ہے کہ چین سے کچھ آبدوزیں کھری دے لیکن اس وقت یوم یسر ہیں وہ ڈیزل انجن پر چلنے والی ہیں اور یہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین اتنا اچھا دوست ہے پاکستان کا تو اس نے ابھی تک پاکستان کو کوئی ایٹمی آبدوز کیوں نہیں دی اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایٹمی آبدوز اور ڈیزل آبدوز میں فرق کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں آپ سے گزاری ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے شکریہ پیارے دوستو اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اور جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹمی آبدوزیں کیوں نہیں پیارے دوستو اگر ایٹمی آبدوز کی بات کی جائے تو یہ ایسی آبدوزیں ہوتی ہیں جن کے اندر ایٹمی ریاکٹر نصب ہوتے ہیں جو کہ ہر طرح کی دوانائی فراہم کرتے ہیں اور ان کے انجن کو بھی چلاتے ہیں اور اس کے علاوہ الیکٹریکل جرنیشن کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ ان سے کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا ایٹمی آبدوز میزائل فار کر سکتی ہے یا نہیں پاکستان کے پاس جو سہمیرین ہے وہ ایٹمی میزائل داگنے کی صلاحیت رکھتی ہیں پیارے دوستو اب یہ جانتے ہیں کہ ڈیزل سہمیرین اور ایٹمی سہمیرین میں فرق کیا ہے جب یہ معلوم ہو جائے گا تو پھر یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان ایٹمی سہمیرین حاصل کیوں نہیں کر رہا اس سے پہلے ہم دونوں کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں پہلی بات جو بارتی ماہرین بھی کہتے ہیں اور پاکستانی ماہرین بھی کہ ایٹمی سہمیرین بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے ایک چھوٹا ملک اس سے قرید نہیں سکتا کیونکہ اس کا بجٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا لیکن بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے ایٹمی سہمیرین کی ضرورت ہوتی تو وہ ضرور قرید لیتا لیکن پاکستان کے ماہرین دفاع سمجھتے ہیں کہ فیلحال پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی یہ بات زیرے گوھر رہتی ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے ایسے اقدامات اٹھانا ضروری ہوتا ہے بھارت بینہ سوچے سمجھے اپنے دفاع پر بے حساب رقم خرچ کرتا ہے لیکن پاکستان کا نظریہ کم خرچ والا مشن ہے پاکستان کا یہ مشن ہے کہ کم پیسوں سے اچھی سے اچھی چیزوں کو قریدہ جا سکے پاکستان نے بھارت کے مقابلے میں ہمیشہ اچھے اور سستے اتیار کریدے ہیں جبکہ بھارت نے اسی طرح کی اتیار مہنگے داموں میں کریدے ہیں بھارت نے جب فرانس سے رافیل تیارے کریدے تو پاکستان نے جیہا سیونٹین ٹھنڈر کو بنا کر بھارت کا مو بند کر دیا جیہا سیونٹین ٹھنڈر کی لاغت بھی رافیل تیاروں سے بہت ہی کم ہے اس طرح پاکستان نے نصر میزائل بنا کر بھارت کو یہ بتا دیا کہ ہم ان سے زیادہ سمجھداری سے کام لے سکتے ہیں پاکستان اپنی ضروریات کے مطابق سب فیصلے کرتا ہے پاکستان کسی کو دیکھ کر بلا ضرورت فیصلے نہیں کرتا ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ساہمارینوں میں کیا فرق ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ایٹمی آبدوز کے اندر جو ایٹمی ریاکٹر ہوتا ہے اس سے سمندر کے محول کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے اس حرارت سے موٹریں اور فائن چلائے جاتے ہیں یہ چونکہ ایٹمی ریاکٹر سے چلتی ہیں اس لیے کسی بھی ڈیزل یا پٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایٹمی پروسیس لا محدود ہوتا ہے اس لیے اس کی رینج بھی محدود نہیں ہوتی یعنی اس میں نہ تو تیل ختم ہوتا ہے نہ یہ رکھتی ہے اور اس کے اندر جو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پوری ہوتی رہتی ہے اس کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ یہ نوے دن تک زیادہ سے زیادہ سمندر میں رہ سکتی ہے لیکن پیارے دوستو اس میں ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ایٹمی توانائی کے ذریعے سہمارین چلتی تو رہتی ہے لیکن اس کے عملے کے لیے کرواک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ایٹمی ریاکٹر کی تابکاری صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اس لیے سہمارین کو کچھ عرصے کے لیے باہر لانا پڑتا ہے تاکہ تابکاری کے اثرات کو ختم کیا جا سکے اب دیکھتے ہیں کہ ڈیزل سہمارین کیا ہوتی ہے تو پیارے دوستو ڈیزل سہمارین ایسی سہمارین ہے جو ڈیزل سے چلتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ڈیزل انجن چلتا ہے تو اس کے اندر لیکٹرک جرنیشن کا سسٹم بھی لگایا جاتا ہے جو بجلی پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹریوں کو بھی چارج کرتا ہے اور اس طرح یہ سہمارین بجلی کی طاقت سے چلائی جاتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گروہ کی کارے وغیرہ بھی اب لیکٹرک سسٹم سے چلتی ہیں وہ صحت کے لیے نقصان دیں نہیں ہوتی اس طرح یہ سہمارین بھی بجلی سے چلتی ہیں اور نقصان دیں نہیں ہوتی اس لیے اس کے اندر تابکاری کے اثرات نہیں ہوتے اور دوسری اس کی قیمت بھی انتہائی کم ہوتی ہے اس سہمارین کے بارے میں ریپورٹ یہ ہے کہ یہ ایک ماہ تک پانی کے اندر رہ سکتی ہے تازہ تین ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے چین سے ڈیزل سہمارین کھریدنے کا معایدہ کیا ہے جب یہ معایدہ ہو رہا تھا کہ یہ افوائیں گردش کر رہی تھی کہ پاکستان شاید چین سے ایٹمی آبدوزے کھریدے گا لیکن چین نے یہ ایٹمی آبدوزے دینے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ وجہ یہ تھی کہ چین اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایٹمی سہمارین پاکستان کی ضرورت نہیں اور دوسرے الفاظوں میں چین نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ساتھ نباتے ہوئے درست مچورہ دیا ہے پاکستان کو ایک بڑے خسارے سے بچا لیا ہے پیارے دوستو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی افواج ہر لحاظ سے بارتی افواج پر حوکیت رکھتی ہے پاکستان کی بری فوج ہوائی فوج اور نوی بھارت کے اوپر ہیں اس لیے پاکستان کے پاس کوئی بھی ہتھیار ہو بارت کے پاس اس سے زیادہ طاقتور اتھیار بھی آ جائے تب بھی ہماری فوج کو فوکیت حاصل ہے کیونکہ تجربے اور تربیت کے لیے آج سے پاک فوئی بارت سے بہت آگے ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھارتی نوی پاکستان سے کچھ ہی فاصلے پر ہے ان کے لیے لانگ رینج سہمارین کی ضرورت نہیں اگر پاکستان چین سے سہمارین لے رہا ہے تو اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ بھارت کو اس بات کا خوف رہے کہ پاکستان کے پاس بھی تہمارین موجود ہیں اور بھارت کا مقابلہ کرنے کی وہ صلاحیت رکھتی ہیں چین بھارت سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس لیے چین نے پاکستان کو بھی اپنے ساتھ طاقتور بنانے کا اندیاد دے دیا ہے پاکستان اور چین کے درمیان یہ معایدہ تیہ ہو چکا ہے کہ ایک کا دشمن دونوں کا دشمن سمجھا جائے گا اس لیے بھارت دانتوں میں انگلیاں دبائے دیکھتا ہے کہ یہ دونوں ملک مل کر اس کے ساتھ کیا کریں گے اگر جنگ ہو گئی چین تو بھارت کو تارے دکھا دے گا اب الحمدللہ پاکستان کے پاس بھی وہ طاقت ہے کہ وہ بھارت کو روک سکتا ہے پیارے دوستو بھارت یہ افوائیں پھلا رہا ہے کہ چین نے پاکستان کو ایٹمی عبدوزے نہیں دی یعنی پاکستان اور چین ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں ان کی اس خبر میں کوئی صداقت نہیں پاکستان اور چین نے ابھی تک اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں کی بھارتیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اگر پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے تو ویسے بھی چین ہمیں ایٹمی عبدوزے استعمال کے لیے دے گا پاکستان اور چین کی دوستی سے بھارت کی پھٹتی ہے اور پھٹتی رہے گی پیارے دوستو کیسی لگی آج کی آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو سند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اپنے مزبان کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد